اسلام علیکم and welcome back to my channel کیسے ہیں سب ٹھیک ٹھاک ہیں امید ہے سب خیریت سے ہوں گے میں بھی بلکل ٹھیک ٹھاک آج نے ولاغ کے ساتھ اپنی روٹین میں واپس آتے ہیں آپ کا فتہ ہے بہت گرمی ہے لیکن گرمی کا بہت سے توڑ ہے جو کہ ہم کر سکتے ہیں اس میں یہ ہے کہ ہم لوگ تھنڈے تھنڈے مشروب بنا سکتے ہیں گھر میں فریش فروٹس کھائیں فریش فروٹ کے جوس بنائیں اور اس طرح سے گرینری جو ہے وہ اپنے گھر کے اندر لے کر آئیں تاکہ اس طرح سے پلانٹس لگے ہو گھر میں گرینری ہو تو ہوا شام میں تھنڈی فیل ہوتی ہے اور یہ کوشش کیا کریں کہ آپ لوگ جو اپنا پورچ گراج ہے پورچ ہے جہاں پہ گاڑی کھڑی ہوتی ہے یا جہاں پہ آپ لوگ بیٹھتے ہیں وہ شام کے وقت صاف کروائیں تھنڈا ہونا تو آپ آرام سے مزے سے پنکہ لگا کے بیٹھ سکتے ہیں تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں آج کل میں ویسے نا فرس ٹائم بہت ارلی نا میں اپنا گراج کو نا صاف کروائی لیتی تھی لیکن اب میں نے شام کی روٹین کی ہے کیونکہ جب سارا دن کی دھوک لگتی ہے نا اس کے بعد پھر پورچ میں بیٹھا نہیں جاتا تھا بالکل باہر نکلنے کو دل نہیں ہوتا تھا تو اب میں نے شام کی روٹین بنا رہی ہوں تو بس اس سے ہی ہو جاتا ہے کہ گھر کافی تھنڈا تھنڈا محسوس ہوتا ہے تو یہ اس طرح کی چیزیں ہیں اچھا میں نے نا آج نا مجھے جب روٹین میں واپس آئی ہوں نا لائک میں نے کپڑے کچھ سمیٹے ہیں کچھ میں نے گھر کے واقعی چیزیں سمیٹے ہیں اور بچے بھی آپ کو پتا ہے کہ اپنی روٹین میں پڑھائی میں واپس آگئے ہیں بچوں کی آن لائن کلاسز بھی ہو رہی ہیں بچوں کے ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ ہوم وکس بھی چال رہے ہیں وکیشن کیا آپ کو پتا ہے سمر وکیشن ہوم وک میں لہوا بچوں کو وہ بھی انہوں نے لازمی کرنا ہے وہ بھی اس لیے کرنا چاہیے اگر آپ بلکل بچوں کو جن بچوں کے مہے میں اگزامز ہوئے ہیں او لیولز کے بچے یا اے لیولز کے بچے یا جو مہے والے سلسلہ ہے جن کا جو بھی اگزام دے کے فارغ ہوں وہ تو ٹوٹلی فری ہو گئے لیکن یہ کہ آپ اپنے بچوں کو ریوین میں ڈالیں کیونکہ بلکل بچہ کی جب بکس چھوڑ دیتا ہے اپنی پریکٹس چھوڑ دیتا ہے تو وہ بچے کو ہر چیز بھولنا شروع ہو جاتی ہے تو میں نے تو اپنے بیٹے کو بھی ماشاءاللہ ہوم وک میں لگایا ہوئے بیٹی بھی پڑی ہے اس کی تو خیر آن لائن کلاسز ہوتی ہیں تو یہ چھوٹی چھوٹی روٹین ہے میں بچوں کو لے کر آئی ہوں واپس بڑی مشکل سے اور ساتھ ہی میں نے آج کافی سارے جوتے بھی سمیٹھے ہیں کیونکہ جوتے بہت بکھرے پڑے تھے کچھ عید کی چیزیں پڑی تھی کچھ ویسے عید کے بعد آپ کو پتہ ہے گیسٹ آئے رہے ہیں گھر میں تو وہ میں نہیں سمیٹھ سکی کمرہ میں نے تقریباً سارا صاف کروالی ہے بس کپڑا لگنے والا رہ گیا تو میں نا آج جب روٹین میں واپس ہے تو مجھے خود بھی ایک سکون سا ہے جب اب روٹین کے بغیر زندگی گزارے ہوتے ہیں تو ایک بہت ہی عجیب سی میں آپ کو کیا کہوں کہ کس طرح کی زندگی لگتی ہے کہ بے ترتیبی سی ایک زندگی چل رہی ہوتی ہے تو وہ بے ترتیبی جب زندگی میں ہوتی ہے کوئی روٹین نہیں ہوتی ایک ترتیب سے آپ لوگ اپنی چیزوں کو مینج نہیں کر رہے ہوتے تو بہت ہی تھکاورت تھکاورت سی اور بوجل بوجل سی لائف لگتی ہے تو آج جیسے میں نے گھر کو بھی کافی حد تک سیٹ کیا اور بچوں کے کپڑے جوتے یہ بھی چیزیں سمیٹنے کی کوشش کی اور کافی زیادہ میں نے کام آج سمیٹے ہیں تو سچ میں آج مجھے نے سکون آیا ایسا لگتا ہے کہ بہت سارا ہمارے سر پہ بھار پڑا ہوئے یہ کام پڑا ہوئے اور بے شک آپ کے پاس ہیلپر ہوتے ہیں لیکن جب تک آپ خود نہیں کرتے کام وہیں دھرے کے دھرے رہتے ہیں جب تک آپ اپنے ہیلپر کے ساتھ نہیں لگتے کام نہیں ہوتے تو آج میں نے یہ سوچا میں نے کہا سب سے پہلے تو چلو بچوں کی تو چیزیں سمیٹی گئیں جوتے کپڑے ایون کے میری بیٹی کی کچھ اسیسریز ہوتی ہیں وہ سمیٹنے والی ساتھ لکی ہوتی ہیں اب جب تک چیزوں کو آپ دیکھیں جیولری ہے جیولری کو جب تک آپ آرگنائز نہیں کرو گے وہ خراب ہو جائیں گی ان کو پاؤچز میں ڈالنا اس طرح کے چھوٹے چھوٹے کافی کام تھے پھر میں نے سوچا ہے اب میں تھوڑی تھک گئی ہوں میں اپنے سپلیمنٹس بھی لے لوں سپلیمنٹس میں آپ کو میں نے ہمیشہ بتاتی ہوں کیلشیم ضرور لیا کریں کیونکہ ایک ایج کے بعد تھرٹی سے عباب ہی کر لیں ایک ایج کیا مطلب تھرٹی کے عباب ہی ڈاکٹرز ریکمینڈ کرتے ہیں کہ سپلیمنٹس لیں کیلشیم لیں کھانا تو آپ اپنی ڈائیٹ کو اچھا رکھیں لیکن سپلیمنٹس بھی ضرور لیں پھر میں بالوں کے لیے ضرور لیتی ہوں پھر ناخنوں کے لیے لیتی ہوں میں تو ہیلتھ جو نا وہ پوری باڈی کی بہت ضروری ہوتی ہے تو وہ میں نے کہا چلیں تھوڑی تو میں بیٹھتی ہوں ریلیکس ہوتی ہوں اور ساتھ میں اپنے سپلیمنٹس لیتی ہوں ساتھ میں میرا کمرہ بھی سارا ساف ستھ رہا ہو گیا ہے بس یہ کہ کپڑا لگنے والا رہ گیا ہے وہ بس ہو رہا ہے اور ساتھ ساتھ آپ سے گف شف ہو رہی ہے جی میں اپنی صاف سفائی کرواتی ہوں اپنا کمرہ صاف کروا کہ پھر میں لگتی ہوں کچن میں مجھے یہ ہوتا ہے نا کہ اگر آپ کے بیڈروم صاف ستھ رہے ہو گئے اگر کوئی ارام بھی کرنا چاہے چھٹیوں میں یا کوئی گیسٹ آ جائے یا کچھ بھی اچانک سے کوئی گھر میں آئے نا تو آپ کے کم از کم بیڈروم اتنے صاف ستھ رہے ہو کہ آپ ایزیلی کسی کو پاس بٹھا سکو خود بیٹھ سکو اگر آپ ارام کرنا چاہتے ہو آپ خود ارام کر سکو سب سے پہلے میں بیڈروم صاف کروا لیتی ہوں پھر اس کے بعد لاؤنج کا ایریا بلکل اینڈ میں کھراتی ہوں کیونکہ اس میں بچے کچھ نہ کچھ کھا رہے ہوتے ہیں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ایک ترتیب گھر کی نہ وہی سے شروع ہو رہی ہوتی ہے چلیں جی اب میں آگئی ہوں کچن میں آج میں بناوں گی بہت ہی مزے کی لذیذ تھی مٹن کی ڈیش ہے یہ ہمارے پشاور میں اور موسیٰ خیل میں اور پتھانوں کے گھروں میں بہت پسند کی جاتی ہے میں جی بنا رہی ہوں مٹن پشاوری روش پشاوری روش بولیں یا اس کو پتھانوں کا مطلب مٹن کا روش بولیں کیونکہ یہ پتھانوں کی فیورٹ ڈیش ہے بہت پسند کی جاتی ہے ہمارے گھر میں بھی اگر مجھے کبھی کچھ سنہ سمجھا رہا تو میں مٹن روش بناتی ہوں ہمارے گھر میں سب جو ہے نا وہ واہ واہ کرتے ہیں اور مزے سے نا انگلیاں چاٹ چاٹ کے کھاتے ہیں تو یہ بہت مزے کی بنتی ہے اور بہت کوئی کیا ہے اس میں آپ نے کیا کرنا ہے اگر آپ کے پاس ایک کلو مٹن ہے نا تو اس میں آپ نے مٹھی بھر کی آپ نے ڈال دینا ہے جی لیسن ایک آپ نے اس طرح سے ٹکڑا جو ہے وہ ادرکہ ڈالنا ہے ایک ٹکڑے کا مطلب ہے دیر چمچ ہم ادرکہ ڈال دی ہے اور اس کے بعد آپ نے اس میں کوئی مسالے نہیں ایڈ کرنے جسٹ دو چیزیں ایڈ کرنی ہے تو آپ کا مٹن پشاوری روش جو ہے نا وہ پرفیکٹ تیار ہونے تو آپ نے تین چیزیں پہلے ڈالی ہیں مٹن ادرک لسن اس کے بعد آپ نے ڈالنا ہے جی ایک چمچ کے قریب ایک دیر چمچ کے قریب آپ گوشت کے حساب سے دیکھ لیجئے گا نا جتنا آپ کے گھر میں نمک پسند کیا جاتا اتنا ہی ڈالیے گا ایکسٹرہ نمک نہ ڈالیے گا کیونکہ زیادہ نمک والی روش بھی اچھا نہیں لگتا پھر اس کے بعد آپ نے اس میں کالی مرچ کا ایک چمچ بھر کے ڈال لینا ہے نمک کا بھی ایک ڈال لیجئے گا کالی مرچ کا تو لازمی ایک ڈال لیے گا کیونکہ مٹن پشاوری روش ہمیشہ کالی مرچ سے تیار ہوتا ہے بہت الازیز تیار ہوتا ہے کئی لوگ اس میں کھڑے مسالے بھی ڈال لیتے ہیں میرے گھر میں نہیں پسند کیا جاتے تو میں نہیں ڈالتی اس میں اب میں نے دو گلاس بھر کے پانی کے ڈال لیں اس میں ہوتا یہ ہے کہ میرا جو ککر ہے نا یہ پانی کو زیادہ ڈرائے نہیں کرتا اس وجہ سے میں نے دو بھر کے ڈال لیں تو ایک رہ جائے گا ایک میں گوشت کل جائے گا ایک گلاس پانی کا رکھنا ہے ہم نے لیں جی میں نے تقریباً آٹھ منٹ کے قریب ککر لگایا تھا اور ککر اب ہو گیا اس کا کام ختم ککر میں نے کھول ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں آپ کو ہلکا ہلکا سا روش نظر آئے گا جو اس میں آپ کو سوپ سا نظر آ رہا ہے یہ ہم نے رکھنا ہے یہ بالکل ڈرائے نہیں کرنا بس گھی بھی آپ نے اس میں نہیں ڈالنا آئل نہیں ڈالنا کیونکہ گوشت کا اس میں آئل گھی ہوتا ہے بس آپ نے ہلکا سا اس کی بنائی کرنی ہے اسی پانی میں جو اس میں ہم لوگوں نے مٹن کے لیے گلنے کے لیے ڈالا تھا وہی روش ہم نے اس میں رکھنا ہے لیں جی اب ہمارا مٹن پشاوری روش بن کے تیار ہو گیا ہے جلدی جلدی ڈش آؤٹ کریں اور یہ میکسیمم میکسیمم آپ کی پندرہ سے بیس منٹ میں یہ کھانا آپ کا ریڈی ہو جائے گا کوئی کہہ انسٹینٹ ہے جھٹ پٹ ہے اور اتنی لذیذ ہے کوئی اس میں تردد نہیں نہ پیاس کاٹنے ہیں نہ اس میں آپ نے ٹاماٹر نہ گریویاں بنانی ہیں مٹن پشاوری روش بن کے آپ کا تیار ہے انجوائے کریں اور گرمی میں جھٹ پٹ والے ہی کھانے بنائیں خود بھی کھائیں بچوں کو بھی کھلائیں اور یہ ہمارے گھر کا کیا پورے پشاور کی پسندیدہ ڈش ہے جو کہ میں نے آج آپ کو آسان ویو میں کوئی کلی آپ کو بنانی سکھائیے خود بھی بنائیں اور مجھے کمنٹ بیکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کا کیسا بنائے ٹھیک ہے نا لیں جی یہ اس کی فائنل لوکہ آگئی بچوں کو کھانا کھلا کے پوری فیملی کو کھانا دے کے اب میں فری ہو گئی ہوں بچے جو ہیں پڑ چکے ہیں کھانا بھی کھا چکے ہیں آج انہیں میں نے ذرا علی اٹھایا تھوڑی سین کی روٹین بناوں اور بچے اس وقت فری ہو کے اپنے روم میں آرام کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ آئی پیڈز دیکھ رہے ہیں اور یہ بچوں کی روٹین انہیں آج بہت اچھی لگی کیونکہ کافی دنوں سے نا وہ بلکل بغیر روٹین کے زندگی گزار رہے تھے بلکل بیترتی بھی سی تھی آج میں نے تھوڑا سا ان کو سیڈ ڈاؤن کیا کہ سیٹل کروں اور بچے جو ہیں پڑھائی کی طرف بھی آئیں کھانا بھی ٹائم سے کھائیں اٹھے بھی تھوڑا سا ٹائم سے ٹھیک ہے بے شک بچہ نو بجے اٹھ جائے لیکن اتنا آپ ہو کے بچہ اٹھ کے ناشتہ بھی کر سکے اسے کھانے کا ٹائم بھی پروپرلی ملے برطن میرے سارے دھل چکے ہیں اچھا میں کیا کرتی ہوں میں ہمیشہ بتاتی ہوں میں نے کبھی برطن ڈائریکلی جو ہے نا وہ کبرڈ میں نہیں رکھے کیونکہ کبرڈ ساری خراب ہوتی ہیں اسی وجہ سے کبرڈ میں دیمک بھی لگ جاتی ہے کبرڈ میں پانی اگر لگے گا نا تو آپ کی کبرڈ جو ہے وہ بہت ہی جلدی جو ہے نا وہ خراب ہو کے گر جائیں گی تو اس لیے آپ ایک کپڑا یا ایک ٹاول کچن کے سٹینڈ پہ ضرور رکھیں جیسے آپ کے برطن ڈرائے ہونا شروع ہونا ٹاول پہ ڈالیں اور جیسے ہی برطن ڈرائے ہو جائیں ان کو کبرڈ میں واپس رکھتے تو یہ اتنا کوئی مشکل کام نہیں ہے بس یہ کہ رکھ دیں اور فوری ڈرائے ہو جاتے ہیں یہ میرا پودہ مجھے بہت پسند ہے میں ہمیشہ اس کو آپ کو دکھاتی بھی ہوں اور بتاتی بھی ہوں کہ یہ اب ما شاء اللہ سے گروئنگ پلانٹ بن گیا ہے تو اگر میں آپ کو یہی بتانا چاہ رہی ہوں کہ روٹین سے تھوڑی لائف پیس سیٹ ہو جاتی ہے ایک روٹین سے بڑا مزہ بھی آتا ہے اور دوسرا یہ ہو جاتا ہے روٹین سے آپ کی نا چیزیں بھی بڑی اچھے طریقے سے مینج ہو جاتی ہیں آج میں نے گھر کو بھی ٹائم دیا بچوں کو بھی ٹائم دیا کھانا بھی بن گیا کپڑے بھی سمیٹے گئے اور ہوا کیسے ہے کہ ہم تھوڑا ارلی اٹھیں ارلی اٹھنے سے میرے آج بہت سے کام جو ہے نا وہ ترتیب میں آگئے اور انشاءاللہ انشاءاللہ کوشش میری یہی رہے گی کہ یہ ساری میری ترتیب اسی طرح جاری رہے اور میں ٹائم دی اٹھوں بچے بھی ٹائم دی اٹھیں تاکہ ہم لوگ موسم کو تو خیر کیا انجوائے کرنا آپ کو پتہ گرمی ہے لیکن اپنی لائف کو اپنی روٹین کو تھوڑا سا ہم لوگ انجوائے کریں اچھا میں رات میں نکلی ہوں کل تو میں کافی سارا فروٹ بھی لے کر آئی ہوں میرے بچے جو ہیں نا وہ سم ٹائم فروٹ پسند کرتے اور سم ٹائم نہیں کرتے تو میں کیا کرتی ہوں کہ جوس بنا دیتی ہوں لائک آڑو بہت اچھے آئے میں آڑو کا جوس بنا دے بچوں کو اس کے بعد فالسہ بہت اچھا ہے فالسے کا جوس بنا دیں تو اگر میرے بچے فروٹ نہ کھائیں نا تو ویسے موسیلی وہ کھا لیتے ہیں ماشاءاللہ سے اور ہم لوگ بھی بہت پسند کرتے ہیں ہمارے گھر میں فروٹ سب کو بہت پسند ہے تو میں کوشش کرتی ہوں کہ اگر بچوں کو فروٹ کوئی کسی قسم کا نئی پسند آ جا رہا تو میں فروٹ کا جوس بناتی ہوں اور بچوں کو دیتی ہوں اور وہ بھی بہت ریفریشنگ ہوتا ہے اب شام کا ٹائم ہونے والا ہے اور میرا سارا کام تقریباً ختم ہو گیا بچوں کو میں نے تھوڑا سا جوس بنا دیا تھا آڑو کا اور میرا جوس پینے کا امور نہیں تھا میرا لیچی کھانے کا مور تھا لیچی بہت اچھی آئی ہوئی ہے بلکہ میں رات میں نکلی تھی بتایا آپ کو کہ میں فروٹ لائی ہوں اور اتنی مزے کی لیچی خوبانی علو بخارہ ما شاء اللہ ما شاء اللہ اللہ پاک کی نعمتیں ہیں اور اتنا پیارا فروٹ آج کل مارکٹ میں آیا بنا کہ کھانے کو دل کرتا ہے تو میں کافی سارے لے کر آئی ہوں چیزیں اور مجھے لیچی بہت پسند ہے تو میں اب الگ کر رہی ہوں اور میں اب آرام سے بیٹھ کے لاؤنج میں اپنے لیچی کو انجوائے کروں گی تینکیو سو مچ فور واشنگ مائے روم ٹور بہت پسند کیا آپ لوگوں نے بہت اچھے اچھے کمنٹس آئے بہت سے دعائیں بھی آئی ہیں تینکیو سو مچ آپ لوگوں نے میرے روم کو بہت پسند کیا کس کس کنٹری سے کون کون میرا ولوگ دیکھ رہا ہے کمنٹ باکس میں بتائیے گا اور یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کے کنٹری میں اس وقت کون سا فروٹ اچھا ہے اور کون سا فروٹ آپ لوگوں کو بہت پسند ہے مجھے لیچی بہت پسند ہے دوبارہ بتا رہی ہوں اور میں آپ بیٹھ کے انجوائے کرنے لگی ہوں یہ تھا میرا آج کا روٹین ولوگ ہوفلی آپ کو پسند آیا ہوگا اگر پسند آئے تو لائک این شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے گا اور دھیر ساری دعاوں میں بھی یاد رکھئے گا ملتی ہوں کل کے ولوگ میں انشاءاللہ خیریت رہے اللہ حافظ